موسیقی بارش کا اثر ختم ہوتے ہی شہر میں فضائی آلودگی بڑھ گئی لاہور کا ایوسٹ ایر کوالٹ انڈیکس دو ست بیس تک پہنچ گیا واگو کا شہر ایک بار پھر آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل پر رہنے کی ہدایت کرتی موسیقی پنجاب اسملی میں بجٹ پر عام بحث کا آج تیسرا روز خصوصی بجٹ اجلاس دو روز وقفے کے بعد دس بجے ہوگا سپیکر مالک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاو رحمان کل بجٹ پر بحث سمیٹیں گے موسیقی موسیقی وزیر آزم کا شہر مصروف دن شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹام میں اہم مشاہدت اجلاس آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی معاہدے اور نئے پروگرام کا جائزہ لیا وزیر آزم نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پر عاظم ہے وزیر خزانہ نے موشیہ حدا پر مصادق ملک نے پیٹرولی مسنوات کی قیمت بارے بریفنگ دی موسیقی ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے جائے گی وزیر آزم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف کہا کہ ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے سرکاری سطح پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاہدت کی جائے ریکوڈک منصوبے کو گوادر سے جوڑنے کے لیے روڈ نیٹورک کی اپکرڈیشن کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم وزیر آزم شہباز شریف سے سابق گوانے پنجاب شاہد حامد کی ملاقات موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر مختلف آئینی معاملات پر تباتلہ خیال وزیر آزم کی ٹھوٹے محاصل سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان ملنے پر مبارک پا کہا کہ یوم پاکستان پریٹ پر شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات پر خوشی ہو شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمنہ ہے امن عامہ یقینی بنانے کامیشن وزیر آلہ مریم نواز نے امن ایمان کی صورتحال کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب پولس نے صبح میں امن ایمان بارے پریفنگ دی مریم نواز کی پولس افسروں کی کارکردی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرائیم پر ڈیلی اپڈیٹ رپورٹ طلب کر دی جبکہ وزیر آلہ پنجاب کا پتنگ بازی سے حلاختوں پر اظہار تشویر ہم لوگوں نے سیلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے اور اب یہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ سات لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان سات لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ایک جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمن سیلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا ساتوں کے ساتوں میمبر کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک میمبر کے پاس ہوتی ہے اور وہ میجورٹی پیٹسین کریں گے ان کی ڈیبیٹ ہو ان کی آپس میں بیعث ہو تاکہ ایک اچھے کنکلوجن کی طرف ہم پہنچیں چیئرمن پی سی بی کا کرکٹ شائکین کے لیے بڑا اعلان کہا کہ چیمپنز ٹروپی پاکستان میں ہوگی سید محسین اکوی نے سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن کا اہدہ بھی ختم کر دیا نئی ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کائم کمیٹی میں وہاب ریاض محمد یوسف عبدالرزاق اور اسد شفیق شامل چیئرمن پی سی بی نے کہا تمام ارکان کے یقصہ اختیار ہوں گے کوئی سفارش نہیں چلے گی اماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹس واپس لے لی فاسٹ پولے محمد عامر کا کہنا ہے زندگی میں بعض رفعہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنا پڑتی ہے آئندہ ٹی ٹونٹی وائک اپ کے لیے دستیاب ہوں سب سے جرسی پہننا سب سے بڑی خواہش رہی اور رہے گی کومک وکیٹر ہاریس روف کا سنٹرل کانٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا رمضان شریف کیونکہ مارا بڑا مقدس مہینہ ہے ایک ایسا فریضہ مسلمانوں نے ادا کرنا ہوتا ہے جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں ایک مہنگائی کافی ایک مہنگائی کا سلسلہ چر رہے ہیں تو اس میں رمضان شریف کے مہینے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شباشری صاحب نے خصوصی پیکج دیا جس طرح پنجاب میں رمضان نگے بان کے نام سے پروگرام وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے وہاں پہ ساڑھے ساتھ عرب کا رمضان پیکج تھا تب اعظم میں رلیف کی فراہمی کے لیے کوشنا ہیں وزیر اعظم نے رمضان رلیف پیکج بڑھا کر سارے بارہ عرب روپے کر دیا فیفا کی وزیر رانہ تنویر حسین کی گفتگو کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سبراہی میں پنجاب کے عوام کی خدمت کا سلسلات جاری ہے شہر میں وسلم مہنگائی نے پنجے گار دیئے چکن، سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافتہ ادرک لحسن پیاز اور سبز مرچ کی خریداری امتحان بن گئی سیب، کیلہ، انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور برالے گوشت کی قیمت 612 روپے پیک کلو ہو گئی شہری برتی مہنگائی پر تل میلا اٹھے اشیاء خرنوش کی فراہمی یقنی بنانے کامیشن سیکیٹری انڈرسٹریز احسان بھٹا کا مختلف موڈل بازاروں کا دورہ ٹھوکر نیاز بیگ، سبزہ زار اور میاں پلازا میں آٹے کے میار کو چک کیا موڈل بازار ٹھوکر نیاز بیگ میں شجرکاری مہنگ کے تحت پودا بھی لگایا ایک پرائش شاپس پر اشیاء کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا سیکیٹری زراد افتخار علی صحو کی آلو ٹی ماتر اور پیاس کے لیے لہدہ کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت موڈل بازار بہدت روڈ اور میاں پلازا جہو ٹاؤن دورے کے دوران کہا کہ اشیاء کی کم قیمت پر فراہمی کے سمرات شہریوں تک پہنچا رہے ہیں حکومت حوام کو رلی فراہم کرنے کے لیے متحارک یوٹیلیٹی سٹورٹس پر سبزیدی کے لیے بی آئی ایس پی کا دائرہ بڑھا دیا گیا سپرمارکٹ یوٹیلیٹی سٹورٹس پر ساٹھ ہزار تک آمدن والے افراد کے ریجسٹریشن جاری چند روز میں لاکھ افراد ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں مزر سہد گوشت بیچنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ فوڈ آثورٹی کی ٹولینٹر مارکٹ میں گوشت کی دکانوں اور گودام کے چیکنگ چار سو کلو مردہ مرگیں اور ایک سٹھ کلو بدبودار گوشت پلف کر دیا گیا خلاف ارزی پر دو یونٹ کو بھاری جرمانے کیے گا اید الفطر کی خریدار کے لیے مارکٹس میں رش بڑھنے لگا شہری اپنی ضرورت اور پسند کی اشیاء کی خریداری میں مصروف دکانداروں کا کہنا ہے لوگوں کا مہنگائے کی وجہ سے بازار میں رجحان کم ہے رنزال مبارک یون پاکستان اور اید الفطر پر سزاؤں میں کمی دو ہزار تین سو سٹھ سٹھ قیدیوں کو فائدہ پہنچا اٹھائیس قیدی رہا کر دیا گئے صدر پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کے جانب سے صبح کی جیلوں میں قیدیوں کی سزا میں کمی کی گئر رپبلکن انسٹیٹویگ واشنگٹن کے وفت کی نائب امیر جماعت اسلامی سے ملاقات اسرائیلی بربریت کے حوالے سے بات چیز نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا کہ خضا رفع میں اسرائیلی مداخلہ دور مسلسل بنباری عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن گئی ہے چہدری مونی صلاحی کے پی پی ایک سو اٹھاون سے کاغذات نامزدگی مسترد مونی صلاحی کے کاغذات میں اشتہاری کرا دیا جانے کا اعتراض تھا وقیر مونی صلاحی اعتراضات سے متعلق تفصیلات بتانے میں ناکام بڑھے امیر جماعت اسلامی نے منصورہ میں شرجہ کاری مہم کا آغاز کر دیا سراجل حق نے کہا کہ شرجہ کاری مہم کو پورے موت میں آگے بڑھائیں گے پاکستان میں سب پائیس فیصد جنگلات نہیں ہیں شہروں سے لوگ دہاتوں کا رخ کر رہے ہیں پنجاب کی ہندو برابری کے لیے خوشخبری وزیراعلا مری نواز کا سات سو ہندو خاندانوں کے لیے ہولی پیکچ کا اعلان ہولی کی خوشیاں دوبارہ کرنے کے لیے پی خاندان دس ہزار اوپے دیا جائیں گے ٹیپٹی کمیشنر کو فنڈز جارے کر دیو ملزم گرفتار ملزموں سے اٹھ سٹھ کلو چرز ایک کلو گرام آئیس تین کلو ہیرائن اور دو ہزار چار سو اٹھ سٹھ لیٹر شراب گرام اور سپیرئر گروپ آفتولوجز کا نیاری و سستی تعلیم دینے کمیشن الحمرہ میں سکولرشپس انڈورمنٹ تقریب کا نکات صوبائی وزیر تعلیم گرانا سکندر حیات کی خصوص شرکت نمائیہ کار کر دی دکھانے والے طلبہ کو تقریباً دس کروڑ کے تعلیمیں وضاعت دیئے کر تقریب میں شریک مہمانوں میں اعزاز شیلڈز بھی تقسین کی کر اور بہار کے رنگ خوشنوا پھولوں کے سنگ جلانی پارٹ میں تگرد کے حسین نظار زمین پر آکے رنگ برنگ گلدستوں کے دلکش مناظر میں خوبصورتی کا احساس بھڑا دیا خوشنگ، نزاقت اور مہتی لطافتوں نے ماہول کو رنگین بنا دیا بچے بڑے سبھی چہتے اور مہت سے رہے